اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علیکم علیہ رسول اللہ تمام دوستوں کو تمام مزرگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ہماری میڈیسن پہ نہیں ہے کسی دوا کے بارے میں نہیں ہے آج کی ویڈیو ہے جشن نروز پہ مجھے کافی لوگ جو میرے پرانے جاننے والے کہتے تھے کہ امسا باپ ایک جشن نروز عالم فروز پہ ایک ویڈیو بنائیں جشن نروز جیسے کہ آزربائیجان میں چھٹی ہوتی ہے جشن منایا جاتا ہے زبکستان میں تاشکن سمرکن بخارہ اور اشیاء کی کافی ریاستوں میں ہوتا ہے ایران میں ہوتا ہے عراق میں ہوتا ہے تو جشن نروز کافی دنیا میں کافی ملکوں میں منایا جاتا ہے یہ تحویل افتاب کو کہتے ہیں جشن نروز سورج جب برج حمل میں داخل ہو جائے تو جشن نروز کہتے ہیں یہ زیادہ تر اکیس مارچ کو یا بیس مارچ کو ہوتا ہے اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جشن نروز کا یہ کس ٹائم برج حمل میں داخل ہوتا ہے اس کو تحویل افتاب کہتے ہیں اس دن مٹھائی بانٹی جاتی ہیں صدقات دیے جاتے ہیں ایک خصوصی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے کریں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا جاتا ہے کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے جب دعایں قبول ہوتی ہیں اہل علم کہتے ہیں جشن نروز وہ ایک خاص وقت ہے اور وہ میں آپ کو بتا دوں اس سال وہ ٹونٹی 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 کو آئے گا یعنی کہ بیس مارچ اور دو ہزار بیس یعنی کہ بیس بیس تین دفعہ اکٹھائے گا تو یہ بیس مارچ کو صبح آٹھ باج کر انچاس منٹ پر تہبیل افتاب ہوگا بیس مارچ آٹھ باج کر انچاس منٹ پر یہ وہ ٹائم ہے جب برج حمل میں سورج داخل ہوگا آپ اس دن کیا کر سکتے ہیں آپ اس دن کسر سے لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں مثلاً اگر آپ کا برج حمل ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کسی بھی برج سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ صبح آٹھ باج کرو انچاس منٹ سے پہلے دو ارکات نماز نفل حاجت پڑھیں دو ارکات نماز نفل شکرانہ بھی پڑھ لیں اور یا رحمانو یا رحیمو یہ ان کی تین تصویر لازمی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں مثلاً آپ کونسی دعا مانگ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ برج حمل کی جو دعا ہے وہ یہ ہے اپنی ذات کے لیے عزت نفس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پورا دو ہزار بیس آپ کے لیے اچھا گزرے اس کی دعا مانگ سکتے ہیں دوسری دعا دولت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے دولت اتا کرے تیسری دعا ہے آپ کے لیے آپ کے بہن بائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں اور چوتھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گھر نصیب کریں اپنا گھر بنانے کے لیے دعا کریں یا آپ ایسی دعا کریں کہ اگر آپ کا گھر مجود ہے اللہ تعالیٰ ادھر خوشی اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر کرم اتا فرمائے پانچویں اولاد کے لیے بے اولاد جوڑے اس دن اللہ تعالیٰ سے کسر سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں نیک اولاد اتا فرما اگر آپ کو دعا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفاہ عطا فرمائیں اور چھٹی دعا ہے آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگیں ساتھویں جو ہے دعا وہ ہے جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے جو لڑکیاں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ جو شادی شودہ ہیں لیکن ازدواجی نحوست کا شکار ہیں وہ بھی تحویل آفتی میں اللہ سے دعا مانگیں صورت آف کوئی ذکر بھی ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگیں میں آپ کی دعایں قبول کرتا ہوں یہ ساتھویں دعا تھی شادی شودہ کے لیے اور غیر شادی شودہ دونوں دعا مانگیں جن کے نہیں ہوئی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا سبب پیدا کرے جن کی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی آٹھویں دعا ہے وراست اور مقدموں کے لیے اگر آپ وراست اور مقدموں کے لیے عدالتوں میں ہیں تو دعا کریں آپ کی وراست میں جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ دے دے ارام اور سکون سے نامی دعا ہے دور دراز ملکوں کے سفر کے لیے اگر آپ دور دراز ملکوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرے اللہ کے ذور سجدہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال آپ کی وہ بھی دلی خواہش پوری عطا فرمائے دسویں ہے جی جو دسویں دعا ہے وہ ہے آپ کے کاروبار کے لیے جن کا کاروبار نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی سبب عطا فرمائے جو گیارمی دعا ہے وہ ہے دوستوں کے لیے اپنے خاص دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیحی تانرستی دے اور آپ کی دوستی ان کے ساتھ اچھی چلے اور یہ بھی دعا کریں کہ آپ کے جو دشمن آپ کے لیے بورا سوچتے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اداعیت دے بارویں دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے کوئی عزیز اگر جیل میں ہے تو وہ باہر آ جائیں ان کے مقدموں کا فیصلہ اچھا ہو جائیں تو یہ بارہ دعائیں میں نے آپ کو بتا دی آپ کسی بھی بورج سے تعلق رکھتے ہیں یار رحمانو یار حیمو کا ورد کریں اللہ کے زور لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں صدقات سن لیں آپ چینی صدقہ کر سکتے ہیں آٹا صدقہ کر سکتے ہیں اور آپ بورج حمل کا جو صدقہ ہے ویسے وہ تو آپ سرخ رنگ کا کپڑا ہے غلابی نمک ہے یہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں گوشت زیتنا زیادہ ہو جمعے والے دن گوشت لیں اور کسی غریب ادارے کو دے دیں کسی یتیم بچوں کو دے دیں اور اللہ کے حضور دعائیں کریں اور ٹیم یاد رکھیں سو باٹھ باچ کروں چاس منٹ پر بورج حمل میں بورج حمل میں آفتاب آئے گا تو جشنین اور روز منایا جاتا ہے پاکستان میں لوگ کم بناتے ہیں مزید معلومات کے لیے میرا سکرین پر نمبر آ رہا ہے کوئی آپ کو پریشانی ہو کوئی آپ کے گریلو مسئلے ہو کچھ بھی ہو میرا نام یادر کیے گا میرا نام حکیم بابر ہے جسمانی علاج ہو یا روحانی ہو جسمانی مشورہ کرنا ہو روحانی مشورہ کرنا ہو کیسا ہی کیوں نہ ہو آپ مجھے میرے دے کے نمبر پر وٹسپ کر کے پوچھ سکتے ہیں حساب نکالنے کا جو شارٹ میں نے ایک نکالا ہے آپ کوئی بھی اپنا سوال لکیے کوئی سے بھی تین ڈیجٹ مجھے وٹسپ کر دیں میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے جئے گا میں آپ کی نیک دعاوں کا تمناوں کا طلبگار رہوں گا اور آپ کی بہت محرمانی شکریہ اللہ حافظ